بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر کی اجازت سے اجازت ہے بسم اللہ میں نے بھی ایسی پوچھ لیا تھا انہوں نے بھی ایسی کر رہا ہے یہ جو مشہرے کا صدر ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ صدر ممنون حسین خاصا پاورفل صدر ہے میں نے دراصل دو بار تین بار صدارت کی ہے تو نہیں جی مشہرے کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے زیادہ کاغذی صدر دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا مشہرے کی تقریباً چار ساڑھے چار سو سالہ روایت میں وہ شاعر آتے ہیں آکے پوچھتے ہیں جناب صدر اجازت ہے صدر کہتا ہے اجازت ہے تو میں نے ایک بار سوچا میں نے کہا کہ کبھی ایسا آج تک تاریخ میں نہیں ہوا کہ صدر سے اجازت لی جائے اور صدر نے کہا ہو کہ نہیں ہیں تو صاحبال مشہرہ ہو رہا تھا میں اس دارت کر رہا تھا میں نے کہا آج اس روایت کو توڑا جائے ایک شاعر کا مجھے پتہ تھا اس کی حرکات کا کہ ایک تو وہ بے وزن شیر کہتا تھا اور دوسرا بڑے زیادہ کہتا تھا تو وہ آیت اس نے کہا جناب صدر اجازت ہے میں نے کہا نہیں اس نے میری نہیں سنی اچھا دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ زبردست جلانی صاحب اوسلو میں مشہرہ تھا ناروی تو کیتو رجال کا علم تھا کہ صدارت میرے ذمہ آگئی وہاں ایک شاعر ہے ڈین مارک سے انہیں نے کوئی دس کتات سات آٹھ نظمیں پانچ سات غزلیں سنائی اور اتنا کچھ سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب صدر اگر آپ کی اجازت ہو تو دو تین کتات ایک دو غزلیں اور دو ایک نظمیں اور عرض کروں سوفے پہ میں بیٹھا ہوا تھا میں نے بھی جوتے اتارے میں پنجابی میں بقضہ چوکڑی مارکے بے گیا ہوتی میں کہا جی میری فلائٹ پرسوں ہیں میں نے کہا میری فلائٹ پرسوں ہیں مجھے کوئی کام نہیں تو آپ نے جو کرنا کر لیں اچھا آپ یقین کریں کہ اس شاعر نے سنانا شروع کر دی جب مشاعرہ ختم ہوا تو مجھے کہتا ہے کہ وہ جناب صدر وہ آپ نے بھلے مجھے تنز میں اجازت دی پر میں نے بھی تجاہلِ عارفانہ سے کام لیا اور میں نے کہا اجازت تو ملی بھلے تنز میں ملی تو سنا لے تو بس میں نے سنا لیا میں نے اپنی پوری زندگی میں تجاہلِ عارفانہ کا اس سے اچھا استعمال کا ہی نہیں دیکھنا تو ہم نے ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا ہم نے ہم نے اس کو ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا میں نے اس کے اس نے میرے ابے کو پول پولے کھے انڈر ایسٹی میٹ کیا اورے کتا کہ بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں شوہر بولا موسم کی تو راب جانے جب بھی ساچ بولیں تب مرچیں لگتی ہیں ایک اور کتا کتے کونوان ہے کہ لو ہون لاب دے پھرو ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا پہلا مشرہ پڑھوں گا سکتہ تاری ہو جائے گا سب پہ ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر اللہ جانے یہ افوا کب اور کس نے پھیلا دی ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر اللہ جانے یہ افوا کب اور کس نے پھیلا دی کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے رب سونے نے فانی دنیا بلکل گول بنا دی ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر اللہ جانے یہ افوا کب اور کس نے پھیلا دی کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے رب سونے نے فانی دنیا بلکل گول بنا دی اور ایک چھوٹی سی نظم نظم کا عنوان ہے دعاوں کا اُلٹ پھیل کہ دعائیں وقت کے ساتھ کیسے اُلٹ جاتی ہیں تو دعاوں کی ترتیب درہ یاد رکھیں کموارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے کموارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے راتی واپس کار پہنچے تو راب کا شکر ادا کرتا ہے دوجہ پاسے شوہر گھر سے چلتا ہے تو راب کا شکر ادا کرتا ہے دوجہ پاسے شوہر گھر سے چلتا ہے تو راب کا شکر ادا کرتا ہے راتی واپس کار پہنچے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے ایک قطع جناب اقبال کی زمین میں جو ہمارا پاکستان کا موجودہ منظر نام ہے اس حوالے سے کہ ایک ہی صاف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز ایک ہی صاف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں آیاز ایک ہی صاف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں آیاز دور تک سب نے سنی زور سے اکٹھا کی آواز پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز اور اکھیر کہ اس سے شادی جان لے وہاں ہو سکتی ہے اس سے شادی جان لے وہاں ہو سکتی ہے چھویں بار وہ پھر بیوہ ہو سکتی ہے اور مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمہ ایمال مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمہ ایمال تین بیوائیں اکی بچے پچھلے سال اور تین شیر یہ واقعی تین شیر ہیں وہ اپنے اوزن فراشمی صاحب نے آخری جو سنائے کہ تین شیر تھے میں حلفن کہہ رہا میں خود گینے تھے چھے شیر تھے لیکن خیر شاعروں کی گنتی خراب ہوتی ہے لیکن یہ واقعی تین شیر ہیں کہ بندہ ہو جاتا ہے پزل چوبارے پر بندہ ہو جاتا ہے پزل ہمیں تین ہیں بندہ ہو جاتا ہے پزل چوبارے پر رہتے ہیں دو درجن چول چوبارے پر بھائی صاحب یہ چول کا کیا مطلب ہے لو جی میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئے میں نے کہا بھائی جان یہ جو چول ہے یہ پنجابی کا ایسا لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ پنجاب میں پنجابیوں کو کر کے نہیں بتایا جا سکتا آپ کراچی میں پوچھ رہے ہو میں نے کہا یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا سمجھایا نہیں جا سکتا اگر دنپر گنتے رہنا گنتے رہنا نہیں نہیں یہ تو پہلے یہ تو شرط ہے ہو نا وہ ایک مشاعرے میں ایک شاعر تھا وہ بار بار سناتا تھا تو انہوں نے کہا جی تین شعر کی پابندی ہے تین شعر سنائے جائیں گے اور دوبارہ شعر جو اگر ریپیٹ کیا جائے گا تو وہ دوسرا شعر تصور ہوگا اور جو ترنم سے گائے کا اس کو صرف ڈیڑھ شیر کی جانتے ہوگی بندہ ہو جاتا ہے پزل چوبارے پر رہتے ہیں دو درجن چول چوبارے پر پھانٹ لگائی اس کی داس مشٹنڈیوں نے جو ہی اس نے چھیڑی غزل چوبارے پر چھے کڑیاں ہیں کھڑکی والے کمرے میں اللہ کا ہے خاصا فضل چوبارے پر اور ایک دو ستری نظم ہے ملہب آپ خام خواہ سے دبے دبے آنسریں ہیں یہ واقعے دو ستری نظم ہے اور اس کا جو انوان ہے وہ اصل میں کوئی دھائی ستروں کا ہے تو نظم کا انوان ہے کہ اس کے گھر ایک گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی دو نہایت ماکول وجوہات وہ جس طرح مدد وہ پرانے زمانے میں جیسے ہم شہرم جب پاکستان میں ٹانگیں چلتے تھے تو اگر کوئی پیچھے موٹی سواری بیٹھ جاتی تھی تو ٹانگا اولار ہو جاتا تھا تو میں نے بھی سوچا میں نے کہا جی یہ بالکل چھوٹی سی نظم ہے اولار نہ ہو جائے تو میں نے اس کا انوان بڑا رکھ دیا تھا کہ بیلنس ہو جائے چیزیں تو دو اس کی سطروں کی نظم ہے اور انوان ہے کہ اس کے گھر ایک گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی دو نہایت ماکول وجوہات وہ پنجاب نیوشٹری میں جب میں نے یہ پڑا اس کا انوان تو پیچھے سے ایک بچہ کھڑا ہو گیا کہہ رہا جی وہ انکل یہ انوان دوبارہ سنائیں اس کا خیال تھا بھئی زبانی پڑ رہا ہے تو بھول جائے گا تو چلو تھوڑا سا شغل ملہ ہو جائے گا میں نے اس کو کہا میں تجھے انوان دوبارہ سنواتا ہوں سناتا ہوں لیکن پہلے ایک میں تمہیں واقعہ سنا دوں وہ عدالت میں ایک کیس تھا تو اس میں وکیل نے جیرا کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا کہ جب یہ بکوہ ہوا تو تم اس وقت موقع واردات سے کتنے فاصلے پہ تھے اس کا خیال تھا وہ جواب دے گا میں اس کو فسا لوں گا گواہی میں اس کو تو اس نے کہا جب یہ واقعہ ہوا تو میں موقع واردات سے بہترگاز دو فٹ داس سنچ اور تین سوٹر کے فاصلے پہ تھا اب وکیل کے ہاتھو بتوتے اڑ گئے اس نے کہا تم نے اتنا ایکزیکٹ فاصلہ کیسے بتایا ہے اس نے کہا جب میں صبح گھر سے چلنے لگا عدالت آنے کے لیے گواہی کے لیے تو مجھے اچانک خیال آیا کہ کلو کا پتھا میرے سے یہ سوال کر سکتا ہے تو میں نے فاصلہ فیٹے سے ناب لیا تھا تو میں نے کہا مجھے بھی اندازہ تھا کوئی بچہ میرے سے شرارت کر سکتا ہے تو میں انوان کو رٹا لگا کے آئے تھا تو انوان ہے کہ اس کے گھر ایک گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی دو نہایت مکول وجوہات اب دو مشروں میں دو وجوہات دیکھیں پہلی وجہ کہ پہلے تو ہم اپنے کار سے ادھا کھنٹہ لیٹ گئے پہلی مکول وجہ پہلے تو ہم اپنے کار سے ادھا کھنٹہ لیٹ گئے پھر رستے میں ہمیں بینچ پہ ادھا کھنٹہ لیٹ گئے اور پھریں اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے پھریں اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے بیٹھ رہی ہیں مو پر مکھیاں پرسوں سے پینجا چاڑا اس کے چاروں بھائیوں نے سیک رہے ہیں دونوں وکھیاں پرسوں سے اور ایک وضل کہ وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناس کر بیہ گئے وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناس کر بیہ گئے سیٹ پہ پہلی سات بندے تھے ہم بھی اٹھ میں پھاس کر بیہ گئے ہم بھی اٹھ میں پھاس کر بیہ گئے دفتر کے باہر نوٹس تھا بلا اجازت بیہنا منہ ہے ہم نے بڑی چلاکی کی تھی آپ نے آپ کو داس کر بیہ گئے اس کے پیو نے نومی واری بوئے سے کوٹ کر اٹھوایا وہ بھی اگیوں ثابت قدم تھے دسویں باری ہاس کر بیہ گئے اور کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں کھولا کسیا کس کر کھولا پھر دوبارہ کس کر بیہ گئے اور گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے کھرا ہمیشہ کھرا ہے کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے نئے نظام کی بڑھ کے سنتے عمر گزر گئی ساری وڈا ہر تھا وڈا چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے اور لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا ہم نے یہ ازمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے پہلے اوڈروں پھر ایدروں اب پھر کھڑا ہے اوڈروں پہلے اوڈروں پھر ایدروں اب پھر کھڑا ہے اوڈروں پبلگ تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے ایک چھوٹا سی نظم ہے لوٹے پر لوٹے کی جو افاقی ایسی ہے تو اس سے متاثر ہو کے لکھا ہے اصل میں لوٹے کو دنیا میں باقی برتنوں پہ ایک بڑی فضیلت ہے یہ اس کو ٹوٹی لگی ہوتی ہے وہ ایک مشاعرے میں میں نے ایسی کہا میں نے کہا جی لوٹے کو بڑی فضیلت ہے کہ یہ واحد برتن ہے جس کو ٹوٹی لگی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہونا لوچ ضرور تلتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اسی لوگ کہتا ہے جی نہیں جی یہ لوٹے کو ٹوٹی نہیں لگی ہوتی چاہ دانی کو بھی ٹوٹی لگی ہوتی ہے میں نے کہا لیکن لوٹا جو ہے یہ وہ برتن ہے جس کو سب سے پہلے ٹوٹی لگی یہ جو چاہ دانی ہے اس کو ٹوٹی لوٹے کی نقل میں لگی تھی اس نے کہا نہیں جی چاہ دانی کی ٹوٹی پہلے لگی ہوتی ہے اور میں کہا اللہ کے بندے تو خود غور کر کہ بندے کو چاہ دانی کی ضرورت پہلے پڑی تھی کہ لوٹے کی پہلے پڑی تھی خوش کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھا تو یہ ایک نظم ہے کہ لوٹا کیا ہے لوٹا کیا ہے ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے لوٹا کیا ہے ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے لوٹا کیا ہے ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے اللہ جانے چنگا پلا موزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے اور سویرے دلہن نے جب اپنے موں کو دھویا شادی والے دین وہ لڑکی آخری بار تھی روئی بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا وہ ایک لڑکی نے نجومی کو آت دکھایا تو کہتے ہیں میرا آت دیکھ کے بتائیں نجومی صاحب کے میری شادی کب ہوگی اور میرے دو رشتے آئے ہوئے ہیں ایک میرے مامو ذات کا ایک میرے چچا ذات کا کس خوش قسمت کے ساتھ میری شادی ہوگی نجومی نے آت دیکھا اس نے کہا کہ تمہاری شادی سال کے اندر اندر ہو جائے گی خوش قسمت تمہارا مامو ذات ہوگا تمہاری شادی چچا کے بیٹے سے ہوگی بے بے فضول سی گال پر آڑ کر ستے رہے بے فضول سی گال پر آڑ کر ستے رہے تُوپے پہے پہ ساڑ گئے ساڑ کر ستے رہے بے گم نے دبکایا تو وہ کابر کر غلط رین پہ چاڑ گئے چاڑ کر ستے رہے راتی ڈاکو پینڈ میں ہونجا پھیر گئے پیارے والے ڈنڈے پھاڑ کر ستے رہے ڈگے تھے اسمان سے اڑے خجور میں ہم ہم باس فے روز خجور میں آڑ کر ستے رہے بی بی سے ڈر کر بھاگے تو دو دن تک بے بے کے کمرے میں باڑ کر ستے رہے اس کے گنجے کونے سار کی یاد میں ہم رنگلے پلنگ کا پاوا پھاڑ کر ستے رہے ایک مشارہ ہو رہا تھا تو اس میں میرے پاس تو پانی پڑا ہو میں نے خود ہی پی لیا ہے وہ شاعر کافی دیر سے سنائے جا رہا تھا گلہ خوشک ہو گیا سناتے سناتے تو اس نے کوئی منتظمین کو کہا کہ بھائی صاحب ایک پانی دیجئے وہ ایک بندہ کو پانی لے کے جو ہی چلا تو پیچھے سے کسی نے آواز دے کر رہا بے نہ دیجئے تازہ دم ہو جائے گا بیٹھے 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 اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شاید کی مکھی لڑ سکتی ہے بیوی ایسا گورک تندہ ہے جو پلے پاڑ نہیں سکتا کال جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے ہی گال پر لڑ سکتی ہے بیوی بیوی ایسا گورک تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا کال جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے ہی گال پر لڑ سکتی ہے اور زوجہ ماجدہ نہیں تو کیس میں حرانی کی کیا بات ہے زوجہ کا نام ماجدہ نہیں ہو سکتا یہ زوجہ ماجدہ کو والدہ ماجدہ کی بزن پہ سفر کر رہے تھے زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو دو منٹ کے اندر اندر دل کی ستمی تیہ کے اندر بیٹھی گال کو پھڑ سکتی ہے ہمارے سکتی ہے اور ایک چھوٹی سی نظم ہے وہ دراصل میں نے انور صاحب کی فارسی سے متاثر ہو کر لکھی ہے انور صاحب فارسی کے استاد ہے تیس پینتیس سال فارسی پڑھائی ہے تو یہ ہمارے ساتھ مطلب سفر کرتا ہوں تو یہ اوریا مقبول جان بھی ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال تو ان کو بھی تھوڑا فارسی سیکھنے کا شوق تھا تو وہ انور صاحب سے تھوڑا چپنی فارسی تیز کرتے رہتے تھے تو میں متاثرین میں سے تھا لیکن میں نے بھی موقع سے فیدہ اٹھاتے تھوڑا سی فارسی سیکھ لی تو میں نے ایک نظم لکھی ہے تو نظم تو خیر وہ میری اپنی لینگویج میں ہیں لیکن اس کا جو انوان ہے وہ فارسی میں ہیں تو جیسا سلوک میں اردو کے ساتھ کرتا ہوں ویسے ہی فارسی کے ساتھ کر دیا ہے تو نظم کا انوان ہے کہ مقدر خراب است ہر شہ بیکار است کہ مقدر خراب ہو تو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے جلانے سے بیٹھے ہیں تو مجھے ایک بات بتاتے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مقدر کی خرابی کے بارے میں دنیا میں بڑی بڑی کہاوتیں ہوں گی لیکن دنیا میں جو میں سمجھتا ہوں جو میری نظر سے گزری ہے سب سے اچھی جو کہاوت ہے مقدر کی خرابی کے بارے میں وہ سرائکی میں ہیں سرائکی میں ہے کہ وہ ترجمہ کر کے بتاؤں پہلے سرائکی میں سن لیں نہیں نہیں پہلے ترجمہ سناتا ہوں پھر سرائکی میں سرائکی میں کہتے ہیں سہیں بندے دا مقدر خراب ہوئے اٹھتے بیٹھے کو کتا پاٹ گھن دے ترجمہ اب ترجمہ ترجمہ ہے اس کا کہ اگر انسان کا مقدر خراب ہو وہ اونٹ پہ بھی بیٹھا ہو تو اس کو کتا کٹ لیتا ہے چو نظم ہے مقدر خرابست ہر شہ بیکارست گر تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا تکی نکلائے تو تکی نہیں چلتی دکا نکلائے تو دکا نہیں چلتا بے وقت پڑے توپ بھی چل جاتی ہے اپنی اور وقت جو پڑ جائے تو مکہ نہیں چلتا تاویز جو لے آئیں تو ہو جاتا ہے بیکار اور رکا جو لے آئیں تو رکا نہیں چلتا میرٹ کو ٹرائی کیا سو بار تو جانا اس ملک میں میرٹ بھی تو سکا نہیں چلتا اور دل میں میرے ہو گیا چیر کمینہ سا نظر کا کھچ کر مارا تیر کمینہ سا ویسے اس کا سارائی ٹبر شودہ تھا لیکن اس کا وڈا ویر کمینہ سا دور فٹے مو رانجے کی اس حرکت پہ اپنے ساتھ وہ لے گیا ہیر کمینہ سا ماں پہ اس کے جن کڑوانے لائے تھے کڑی کو کڑ کے لے گیا پیر کمینہ سا ہم کو ہم کو تھنڈا مٹھا پالا پیڑا لگتا ہے آپ کو چنگا لگتا ہوگا ہم کو تھنڈا مٹھا پالا پیڑا لگتا ہے جی میں کپا میں کٹا کالا پیڑا لگتا ہے سالم ٹانگا کار کے بندہ اس کے کارجب پہنچے اگیوں بوئے پر ہو تالا پیڑا لگتا ہے منڈے کھنڈے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے ہم کو اس کی نکی سالی چنگی لگتی ہے اس کا چپن کا دو سالہ پیڑا لگتا ہے آخر میں ایک کٹا وہ بھی جناب اقبال کا ایک نظم تھی بچپن میں پڑھتے رہے ہیں ٹینی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا تو اسی سے متاثر ہو کے جگنو اور بلبل کا مقالمہ ہے لیکن ظاہر ہے جناب اقبال کی زمانے میں جگنو اور بلبل بڑے لوگوں کے جگنو اور بلبل تھے فلسفے میں گفتو کرتے تھے ہمارے زمانے میں جہاں اور بڑی چیزیں ڈیٹیریڈیٹ ہوئی ہیں جگنو اور بلبل بھی بزاری قسم کی گفتو کرتے ہیں اور مسائل بھی ان کے موجودہ گھٹیا گھٹیا مسائل ہیں تو چار مصرے کہ جگنو بولا لوفر پنچھی جگنو بولا لوفر پنچھی ادی رات کو شاخ پہ بیٹھیں جگنو بولا لوفر پنچھی ادی رات کو شاخ پہ بیٹھیں کار جا کر تو سو مار لے کے رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں جگنو بولا لوفر پنچھی ادی رات کو شاخ پہ بیٹھیں کار جا کر تو سو مار لے کے رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں بل بل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جگتیں سوج رہی ہیں تیری دوم پر یو پی ایس ہے ساڑھے کار میں بطی کوئی نہیں آپ کی محبت ایک عدل سنا جتا ہوں کہ ہیر کے بوئے اگے ویخ کے آشکوں کا کڑماس یہ کڑماس جو ہے یہ بھی چبل جیسا ہی ہے دکھایا جا سکتا ہے سمجھایا نہیں جا سکتا ویسے تو امریکہ کے دنیا پر بڑے احسان آتے ہیں لیکن ایک احسان واقعہ مجھ پر بھی ہے کہ یہ جو لفظ کڑماس ہے اس کی سمجھ امریکہ میں آ کے مجھے آئی پچھلے سال میں ایسی بیٹھا ہوا تھا بچہ وہ میرے دوست ہیں شفیق لاس انجلس تو ان کا بیٹا حمزہ جو تھا وہ امریکن فٹبال دیکھ رہا تھا میں کو آدھا گھنٹہ دیکھتا رہا اس کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ کڑماس ہوتا ہے مجھے آدھے گھنٹے میں بلکل نہیں کسمن کہہ رہا ہوں بلکل سمجھنے یہ کیا ہو رہا ہے جھگڑا کس بات پہ ہے یہ فٹبال کو پاؤں سے کیوں نہیں کھیل رہے اور فٹبال وہاں پہ یہ لڑائی یہاں کیوں ہو رہی ہے تو بیرن شادی کار کے سونی جاتی فاس عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس تُپے پھر پھر آشقوں کو جب ہو جائے یرکان داب کر ان کو پینا چاہیے گنے کا پھر راست موسیقی